اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میموز کوکنگ چینل ہوفلی سب خیاریت سے ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن سوپ جو کہ بہت ہی مزے کا ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جائے گا انشاءاللہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ ان سٹیپس کو فولو کریں گے تو بہت اچھا سوپ بن جائے گا چلیے چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی درف جس کے لیے ہمارے پاس سرکہ ہے دو ٹیبل سپون سویا ساس دو ٹیبل سپون چلی ساس دو ٹیبل سپون کارن فرور دو ٹیبل سپون کالی مرچ ایک ٹیبل سپون نمک ڈیٹ ٹیبل سپون چکن بون لیس آدھا کلو بن گوپی شملہ میرچ بٹر گاجر انڈے ویجی ٹیبل سپون چکن ویجی ٹیبل سپون یہ ایج ریکوائرڈ ہے جتنا آپ کو چاہیے زیادہ چاہیے زیادہ لے لیں کم چاہیے کم لے لیں اب ہم پین کے اندر ایک لیٹر تقریباً میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اب اس کے اندر جائے گا چکن اور میں ساتھ ہی اس کے نمک ایڈ کر دیتی ہوں آپ کو بہت دفعہ میں نے پہلے بھی بتایا کیونکہ جو نمک اب اس کے اندر بلکل جذب ہو جائے گا وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا اس لیے میں اس کو تقریباً بیس پچیس منٹ کے لیے کوک کروں گی جب تک چکن بلکل گل نہ جائے ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے ڈھک کے کوک کرلوں گی چکن ماشاء اللہ سے ہمارا بلکل گل کے ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو سٹینر کی مدد سے چھان دوں گی اور یہ آپ نے یخنی ضائع نہیں کرنی یہ آپ نے بعد میں سوپ میں ڈال دینے اب ہم ایک اور پین میں پانی لے کے اس کے اندر مٹر اور گاجریں ایڈ کر دیں گے اس کے اندر جا رہے ہیں تمام سپائسیز میں نے کارن فلور کو نکال لیا تھا ایک سائٹ پہ وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی اس کے اندر میں نے نمک اور کالی میرچ ایڈ کر دیا کیونکہ گاجر اور مٹر یہ تھوڑا دیر سے گلتا ہے اس لیے میں نے اس کو دس پندرہ منٹ پہلے ڈال دیا یہ اس کے اندر چلی گئی ہے یخنی جو کہ ہم لوگوں نے چکن میں سے نکال لیا دیکھیں یہ اس کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب اس کے اندر جائے گی بند کو بھی اس کے اندر جائے گی شملہ میرچ شملہ میرچ کم پسند کی جاتی ہے اس لیے میں نے کم ڈالی آپ تھوڑی زیادہ مقدار میں بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر جائیں گے سوس یہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہے اگر آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کم ڈال لیں ورنہ اتنے بلکل نارمل ہوتے ہیں کوئی بہت زیادہ دیز نہیں ہوں گے اب اس کے اندر جائے گا چکن آپ چکن ڈالنے کے بعد اس کو ہم کافی دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ یہ بہت اچھا اور گاڑا ہو جائے سکوائٹ کر دی ہیں ہم لوگوں نے چکن کو اب اس کو ہلائیں گے ہلا کر اب اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً دس منٹ کے بعد جو میں نے آپ کو چکن ویجٹیبل سوپ مسالہ دکھایا تھا وہ ڈال رہی ہوں پانی کے اندر مکس کر کے اور اس سے بہت اچھا فلیور رہتا ہے لازمی ٹرائے کریے گا اس کو اور بہت اچھا فلیور رہتا ہے اگر آپ سکیپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن بہت اچھا فلیور رہتا ہے تو آپ لازمی ڈالیے گا اس کے اندر کورن فلور بھی میں ایڈ کروں گی اور ایک بھی ایک جو ہے وہ میں نے بیٹ کر لیے ہیں دو اور اس کو میں اونچا رکھ کے تھوڑا نا ڈالوں گے ایسے بلکل تار کی طرح کیونکہ اگر ہم ایک ہی دفعہ ڈال دیں گے تو یہ ایک ہی جگہ پہ سارا ہی کٹھا سو جائے گا ایسے آپ نے ڈالتے جانے اور چمچ کو ہلاتے جانے تاکہ جو آپ نے ڈالیا ہے وہ سائیڈز پھی ہوتا جائے اور اور ایڈ کرتے جائیں آپ نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بن رہا ہے دیکھیں بلکل وہ ریشے ریشے سے ایک سائیڈ پھی ہوتے جا رہے ہیں اور دیکھیں اب اس کے اندر اس کے بعد میں نے کارن فلور ایڈ کر دیا تھا اور دیکھیں پک پک کے ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کو سوس کے ساتھ سرف کریں جو جتنا سوس ڈالنا چاہے وہ ڈال لے اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو ویسے بھی وہ سپائسی بنتا ہے اور اس کے اندر میں نے بوائل ایک بھی ایڈ کیے تھے اگر آپ یہ بھی سکیپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں لازمی ٹرائے کریے گئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ